بسم اللہ الرحمن الرحیم فی کتابِ المبین وَهُوَ اسْلَغُ الْقَائِلِينَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا تقل لہا حق تقاتهی وَلَا تَمُتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَا تَسَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سلوات پڑے محمد وآلہم اللہم اخلِ علام محمد وآلہم خالقِ کھنات کے سرمان واجب الاترام کا ترجمہ اور خلاصِ مطلب یہ ہے ساری کھنات کے دعوے دارانِ ایمان کو خطاب کر کے رب العالمین تین حکم دے رہا ہے اور ایک برے کام سے روک رہا ہے یہ نوکاموں کا حکم دیا وہ یہ بترتیب یہ ہیں اے ایمان کے دعوے دارو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے خیلہ حکم لیکن تعمیل ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر شئے سے ڈرتے ہیں لیکن اگر نہیں ڈرتے تو خدا سے نہیں ڈرتے جب کوئی روسیائی کا کام کرنا چاہیں گناہ کا کام کرنا چاہیں تو بچوں سے بھی چھوپ کے کرتے ہیں بڑوں سے بھی چھوپ کر کرتے ہیں دوستوں دشمنوں سے نظر بچا کے کرتے ہیں لیکن خالق اکبر کے رو برو کرتے ہیں لہٰذا اللہ ہمارے حال پہ رہیں فرمائے ترجمے سے باہر نکل جاؤں گا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ امت نے آنا محمد والے محمد جب تم کوئی گناہ کا کرنے لگو تو تم دروازہ بند کرتے ہو کوارڈ بند کرتے ہو جب تمہیں اتمنان ہو جائے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تب اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اس وقت یہ سوچ لئے کرو کہ تمہارا اپنے معبود کے بارے میں کیا خیال ہے اگر تم یہ سمجھ کے گناہ کرتے ہو کہ جہاں اور کوئی نہیں دیکھ رہا خدا بھی نہیں دیکھ رہا تو تم نے خدا کو جائل سمجھا جو خدا کو جائل سمجھے وہ کیسا مسلمان ہے اور اگر یہ سمجھ سوچ کے گناہ کرتے ہو اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا پر ہمارا خالق مالک دیکھ رہا ہے تو تم نے اللہ کو ایک بچے سے بھی زیادہ حقیر سمجھا کہ بچوں سے چھپ کے گناہ کرو اور خالق اکبر کے رو برو کرو آدمی یہی تصور کر لے تو خلوت جلوت پھر انشاءاللہ ایک ہو جاتی ہے سلوات پڑھیں محمد وعالی اللہ سے اس طرح نہ ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے اور اس وقت تک موت کی آغوش میں نہ جاؤ جب تک پہلے صحیح معنوں میں سچے سچے مسلمان نہ بن جاؤ اور پھر اللہ کے دین والی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرے کا سازی اختلاف بازی نہ کرو اپنی صفوں میں انتشار نہ پیدا کرو بلکہ متحد ہو کے رہو اور جس کام سے روکا وہ یہ ہے کہ لا تفردگو آپس میں اختلاف نہ کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو انتشار نہ پیلاو بلکہ متحد ہو جاؤ سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد وعالی سلسل کلام چل رہا تھا کہ حقیقت اسلام کیا ہے تو میں نے عرض کیا تھا سابقہ مجالس میں کہ اگر پیغمبر اکرم کے بعد اس دروازے پہ حاضری دی جائے جو دروازہ پیغمبر ہمیں دکھا کے گئے تھے ان حسیوں سے پوچھا جائے جن کا دامن اپنی امت کے ہاتھوں میں تھما کے گئے تھے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام پانچیزوں کے مجموعے کا دوسرا نام ہے پہلا جوزویک اسلام کیا ہے عقیدہ صحیح ہو دوسرا یہ کہ عمل اور عبادت صحیح ہو تیسرا یہ کہ انسان کے ساتھ تعلقات اور معاملات صحیح ہو اور چوتھا جوز یہ ہے کہ آدمی کے اخلاق اور لوگوں کے ساتھ اس کا برطاو صحیح ہو اور پانچوں جوزو اسلام یہ ہے کہ آدمی کی روزی صحیح ہو روٹی صحیح کمائے اور صحیح مانوں میں کھائے یہ پانچ جیزیں جب اکٹھی ہو جائیں تو دین اسلام کا ڈانچہ مکمل ہو جاتا ہے سلوات پڑے محمد وعالی محمد بحمد اللہ جو حضرات پہلے دن سے تشریف لا رہے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ اسلامی عقائد کیا ہیں توحید کیا ہے عدالت کیا ہے نبوت و رسالت کیا ہے امامت و ولایت کیا ہے اور عقید قیامت کیا ہے ان امور پر ان چیزوں پر تفصیل کے ساتھ بقدر ضرورت تفسرہ کیا جا چکا ہے اور پرسوں سے سلسلہ دوسرے جوز تیسے جوز کے بارے میں جاری تھا تو کل کی مجلس میں تفصیل کے ساتھ عبادت کا اسلام میں مقام کیا ہے اہمیت کیا ہے عبادت کا صحیح مقام کیا ہے اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہم میں سلسل اکرام کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ معاملات کی اسلام میں اہمیت کیا ہے تو میرے دوستو عزیزو اور بزرگو کئی روایات میں یہ ملتا ہے کہ معصومین نے فرمایا لا یورف المرعو بقسرت سوم والسلات وَلَا يُوْرَفُ الْمُؤْمِنُونَ بِرْقَسْرَ بِرْتُولِ سُجُودِ وَا رُقُوعِهِ کسی آدمی کی آدمیت کسی انسان کی انسانیت کسی مومن کا ایمان اگر جانچنا چاہو تو صرف اس نمازوں کو نہ دیکھو کہ نمازیں کتنی پڑھتا ہے رکوع کتنے لمبے ادا کرتا ہے اور صیدے کتنے کرتا ہے فرمایا اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ عبادت سمجھ کے یہ کام کرے تو ہو سکتا ہے عادت سمجھ کے کرے بچپن میں جس کام کی عادت پڑھ جائے وہ زندگی بھر آدمی جب تک پوری کوشش نہ کرے عادت دم جو ہے آدمی کا ساتھ نہیں چھوڑتی یہاں تک بعض مقولوں میں آئے جب سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو اس دستی کر لینا مان لینا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہوگا لیکن جب یہ سنو کہ ظالم جب اللہ تہی آدمی نے اپنی عادت بدل دیا ہے یہ تصریم نہ کرنا پہاڑ کا اپنی جگہ سے ٹلنا آسان ہے کہ آدمی کو اپنی بری اچھی عادت کا چھوڑنا بڑا مشکل ہے فرمایا کیا پتا کہ یہ لمبے سجدے جو کر رہا ہے یہ لمبے سجود اپنا رکوع کر رہا ہے وہ عبادت سمجھ کے کر رہا ہے یا عادت سمجھ کے کر رہا ہے لہٰذا آدمی کی آدمیت کا پتا اور اس کے انسان کے انسانیت کا پتا نماز سے نہیں چلتا روزہ رکھنے سے نہیں چلتا کیا معلوم کہ عبادت سمجھ کے عدا کر رہا ہے یا عادت سمجھ کے تو مولا پھر کیسے پتا چلے فرمایا اس کا جیزہ لے نہ ہو تو بھل یورف المرو بالمعاملات بہمی تعلقات سے پتا چلتا ہے وہ کتنے پانی میں ہے بہمی معاملات سے پتا چلتا ہے وہ کتنا بڑا مومن ہے فرمایا اگر اس کو جہاں جنا چاہو تو دیکھو جب وہ گفتگو کرتا ہے تو سج بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے پھر دیکھو جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی وفا کرتا ہے یا وعدہ کر کے مکر جاتا ہے پھر یہ دیکھو اگر اس کے پاس امانت رکھ جائے تو امانت کو ادا کرتا ہے یا امانت کو خرد برد کر جاتا ہے کتنی دیرین باتیں ہیں معصوم فرماتے ہیں مومن اور مومن کا ایمان مسلمان کا اسلام شریف کی شرافت نجید کی نجابت جانچنے کا طریقہ یہ ہے اس لیے فرمایا جب کوئی گفتگو کرو تو یہ نہ دیکھو تمہارا مخاطب مومن ہے یا بے ایمان کافر ہے یا مسلمان تم اپنی شرافت برنگاہ کرو کہ جھوٹ بولنا مومن کا کام نہیں ہے کیونکہ خالق کے کئنات پوری کئنات کے مومنوں کو صادقین سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیتا ہے اور وہاں جہاں مومنوں کو صادقین کا دامن پکڑنے کا حکم دیتا ہے وہاں جھوٹ بولنے باروں پر لانت بھی کرتا ہے وَلْلَانَةُ الْلَّيَ الْقَاظِبِينَ فرمایا اس لیے جب کوئی بیان کرو تو یہ مت دیکھو کہ تمہارا مخاطب کون ہے کافر ہے یا مسلمان مومن ہے یا بے ایمان بلکہ یہ دیکھو تمہارے اسلام و ایمان کا تقاضہ کیا ہے جب کسی سے وعدہ کرو یہ نہ دیکھو کہ وعدہ کسی مومن سے کیا یا بے ایمان سے کسی مسلمان سے کیا یا کسی کافر سے اچھے آدمی سے کیا یا کسی بدماج سے وعدہ کرنے سے پہلے سو بار سوجلو کہ یہ وعدہ نباس ہکو گے یا نہیں لیکن جب وعدہ کر لو تو پھر وعدے کی وفا کرنا پڑے گی جس سے بھی وعدہ کیا جائے اوفو بالاہد ان الہہد کانا مسئولہ خالق کے قینات فرماتے جب وعدہ کرو تو وعدے کی وفا کیا کرو کیونکہ قیامت والے دن جہاں اور چیزوں کے بارے میں سوال و جواب کیا جائے گا خصوصی طور پر وعدے کے بارے میں بات پرس کی جائے گی کہ تم نے جو فلانے سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا تھا یا نہیں کیا لہذا وعدے کی وفا دیکھو قرآن مجید میں ایک نبی کا ذکر ہے اذکر فی القتاب اسماعیل اِنَّو کانا صادق الوعد وقانا رسول النبی اے میرے حبیب قرآن پاک میں جناب اسماعیل کا ذکر پڑو جو سچا وعدے کا سچا تھا اور میرا نبی بھی تھا رسول بھی تھا معصوم فرماتے ہیں اسماعیل سے مراد جناب اسماعیل زبیع اللہ مراد نہیں بلکہ ایک اور نبی تھے جن کا نام تھا اسماعیل انہوں نے ایک بندے سے وعدہ کیا کہ فلانے ٹیم پر میں بھی فلانے جگہ پہنچ جاؤں گا تم بھی وہاں پہنچ جانا حضرت اسماعیل اپنے وعدے کی مطابق وہاں پہنچ گئے تھے دوسرے آدمی کو اپنا وعدہ ہی بھول گیا اس نے نہ آنا تھا نہ آیا جناب وہاں انتظار کر رہے ہیں اب آتا ہے دن گزر گیا رات انتظار اب آتا ہے فرمایا پورا سال اس کا انتظار کرتے رہے جب سال گزر گیا اتفاقا وہ آدمی وہاں سے گزرا تو جناب اسماعیل نے اس کا شکوا کیا کہ تو نے فلانے وقت فلانی جگہ حاضر ہونے کا وعدہ کیا تھا مجھے تو انتظار کرتے کرتے سال گزر گیا اس نے کہا مجھے خدا کی کا ذم یاد ہی نہیں سلوات پڑھو محمد والے محمد پڑھیں تو لہٰذا وعدے کی وفا واجب ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے الانسان حرن مالم یعد معصوم فرماتے ہیں ہر بندہ آزاد ہے پر اس وقت تک جب تک اس سے وعدہ نہ کر لے یا وعدہ کر لے پھر آزادی ختم ہو جاتی ہے اور غلامی کا توق گردن میں پڑ جاتا ہے کسی آدمی نے یہ طلوع اسلام میں وعدہ میں پڑھا تھا کہ ایک آدمی نے عدالت میں کوئی دعویٰ کیا عدالت نے گواہ مانگے کہ تم اپنے دو گواہ پیش کرو کہ تم شریف آدمی اور سچے آدمی ہو اس نے چنانچہ دو آدمی عدالت میں پیش گئے عدالت نے ان لوگوں سے پوچھا ان آدمیوں سے کہ تم اس کو جانتے ہیں شراغتی کاروبار کیا ہے انہوں نے دور نہیں میں گواہ اس کی قبول کروں گا جس نے اس کے ساتھ کبھی اکٹھا سفر کیا ہو ہم دیکھتے ہیں کہ زوار یہاں سے جاتے ہیں بڑی محبت ہوتی آجیوں کے قافلے جاتے ہیں بڑا پیار ہوتا ہے جب واپس آتے نہ سلام ہوتا نہ سلام بڑھو محمد والے محمد برجی کیونکہ آدمی کی اصلیت جو ہے وہ سفر میں ظاہر ہوتی ہے یا معاملہ کرنے سے کوئی لین دین کرنے سے پتا چلتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے یا شراختی کاروبار کیا جائے تب پتا چلتا ہے کہ دیانت دار ہے یا مکار غد دار ہے یورف المر بالمعاملات آدمی کی آدمیت کا پتا معاملات سے چلتا ہے صرف عبادت کرنے سے نہیں چلتا لہذا معصوم نے فرمایا پھر کوئی امانت رکھ جائے یہ تین چیزیں ایسی ہیں جیسے میں مومن اور بے ایمان برابر ہیں کافر و مسلمان برابر ہیں جب کوئی امانت رکھ جائے کافر رکھ جائے مسلمان رکھ جائے کوئی بے ایمان رکھ جائے کوئی صاحب ایمان رکھ جائے امانت کا ادا کرنا واجب ہے حضرت امام زین العابدین اللہ مصول على محمد وعال محمد علیہ افضل التحیت والتسریم فرماتے ہیں یہ روایت وسائل شیعہ کے اندر موجود ہے کہ اگر جلجوشن ملعون وہ کند خنجر میرے پاس بطور امانت رکھ جائے جس کے ساتھ اس نے میرے والد بزرگوار سید شہدہ کو شہید کیا تھا میں وہ کند خنجر بھی واپس کروں گا کیونکہ امانت میں خیانت کرنا آل محمد کا طریقہ کار نہیں آئے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا آئری اللہ صلی محمد محمد یہی وجہ میرے دوستو عزیزو بزرگو کہ جو لوگ پیغمبر اسلام کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے ان کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے وہ بھی آمانتے حسرین کے نانے کے پاس رکھتے تھے چنانچہ شب حجر یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات چلے گئے اور حیدر قرار کو اپنے بستر پہ سلا پہ گئے تھے یہ مشہور واقعہ مولا امیر کی جان ساری کا اس پر خالق اکبر نے بھی فرشتوں کی بازم میں سخر کیا تھا کہ میرے فرشتوں دیکھو میں نے محمد علی کے درمان بھائی چارہ قائم کیا تھا آج کس نے ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی پر جان قربان کر رہا ہے تو ان کو چھوڑ جانے کا مقصد اس کے سوا کوئی نہیں تھا کہ پیغمبر رات و رات نکر رہے تھے اور ان کے پاس پیغمبر اکرم نے وسیعت کی تھی آئلی اس وقت تک مدینہ نہ چھوڑنا جب تک لوگوں کی امانتیں واپس نہ کر لینا اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر اہل غویال کو ساتھ لینا کیونکہ پیغمبر کی نظر میں حیدر قرار تے بڑھ کر کوئی امین نہیں تھا تو لہٰذا پتہ چلا کہ مومن کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے ایک مسلمان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ امانت رکھنے والا کافر ہے یا مسلمان مومن ہے یا بے ایمان بلکہ اپنی ذات کو دیکھنا چاہیے میرے اسلام و ایمان کا تقاضی کیا ہے ایک آدمی نے آپ پر اس نے امانت نہیں رکھی لوگوں سے نظریں بچا کر رات کے سمعے میں رات کے اندھیرے میں رات کی تاریخی میں آپ کر لاکھ روپے آپ کے رکھ پاس رکھ دیئے اس نے آپ پر اعتماد کیا ہے تو اسلام کہتے اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ لگاؤ وہ جب کہتے دن کو مطالبہ کرے یا رات کو کرے جس وقت کرے امانت کو واپس لا اٹھا دو خالق اکبر اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ جس کی امانت ہے اس امانت کو صحیح سلامت واپس لا اٹھاؤ اگر خرد برد کروگے مال موزی بدست غاز گواہ تو ہے کوئی نہیں کہ بے ایمان کا مال حضم کر جاؤ تو ڈکار بھی نہ لو اور تو نقصان کوئی نہیں ہوگا اگر امانت میں خیانت کروگے تو دیرہ ایمان سے خارج ہو جاؤگے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ کی مسلمان کہلانے کا حق دار کون ہے جناب نے فرمایا میری نظر نبوت میں المسلم من سالم المسلم من من ید و لسان میری نظر نبوت میں میری نگاہ رسالت میں مسلمان کہلانے کا حق دار وہ ہے کہ جو زبان پر بھی کنٹرول کرے اور اپنے ہاتھوں پر بھی کنٹرول کرے اور اس طرح کنٹرول کرے کہ زبان سے کوئی ایسا ایک جملہ بھی باہر نہ نکال جس سے کسی مسلمان کی دل آذاری ہوتی ہو اور ہاتھ کو کبھی اس طرح حرکت نہ دے جس سے کسی مسلمان کو عذیت پہنچتی ہو جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں کے شر سے امت مسلمہ محفوظ نہیں ہے پیغمبر اکرم کی نگاہ معلہ میں وہ مسلمان کہلانے کا حق دار نہیں ہے چونکہ اسلام آمن سے ہے آشتی سے ہے محبت سے ہے پیار سے ہے رواداری سے ہے بردباری سے ہے لہذا جو بندہ ان صفات کا حامل نہیں وہ مسلمان کہلانے کا روادار نہیں آئے لہذا جو بولے تو پتھر پولے ماشاءاللہ فلانا کافر تے فلانا ملت تے فلانا بیدمان تے فلانا دانی تے فلانا ربابی تے فلانا کبابی تے فلانا شرابی جو زبان پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا ہاتھ کو جب حرکہ دے غصہ چڑ جائے تو ڈنڈا ہے تو ڈنڈا برد اگر نہیں ڈنڈا تو پھر مکہ مارے اگر چاکو مل جائے تو مخالف کے پیٹ میں گھوم دے اگر چوری مل جائے تو اس کے گلے پہ پھیر دے بندوق مل جائے تو فیر کھول دے بچوں کو یتیم بنائے عورتوں کو بیو بنائے دوستوں کو دوستوں سے جدا کرے وہ جنگل کا بھیڑیا ہو سکتا ہے وہ درندہ ہو سکتا ہے معاف رکھنا کاٹنے والا خطہ تو ہو سکتا ہے محمد عربی کا کلمہ گھو نہیں ہو سکتا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا عائری اللہ محمد وآل محمد یہ مسلمان کی تعریف اور جب صادق آل محمد سے علیہ الصلاة و السلام کسی نے پوچھا مولا مومن کی تعریف کیا ہے ہم تو سارے اپنی زبانی کہتے ہیں میں مومن دوسرا کہتا ہے میں تو اسے بڑا مومن تیسرا کہتا میں تم دونوں سے بڑا مومن آپ کی نظر امامت میں مومن کہلانے کا حق دار کون ہے فرمایا المومن امان ایتمنہ الناس على اموالهم و على انفسهم و على آرازهم اوکما کال علیہ السلام فرمایا ہم آل محمد اس بندہ خدا کو مومن سمیتے ہیں کہ جس کو لوگ اپنے مال کا امین سمجھیں اپنی جان کا امین سمجھیں اور اپنی عزت اور ناموس کا امین سمجھیں لوگ سفر میں جا رہے ہوں وہ زمانے بینکاری کا سلطہ تو نہیں تھا وہ بتا اور امانت بھی کسی کے پاس رکھ جاتے تھے فرمایا وہ اپنے علاقے میں نظر دوڑھائیں سوائے تمہارے غلامان آل محمد ان کو کوئی امین نظر نہ آئے ان کے پاس جوان بیٹیاں ہوں جوان بہنیں اور جوان بیویاں ہوں مرد کاروبار کے سلسلے میں یا کسی مجبوری کی وجہ سے باہر سفر پہ جانا چاہیں تو مومن وہ ہے کہ جس کے پاس مخالب بھی اپنی عزت و ناموس چھوڑ کے جائیں کہ ہمارے واپس آنے تک ہماری بیٹیوں ہماری بیویوں ہماری بینوں کے ان کے ماشاءاللہ عصمت کی حفاظت کرنا اور جو مال چھوڑ جائیں مال بھی اس کے پاس اپنے بچے چھوڑ جائیں تو اس کے پاس جب تک لوگ کسی بندے کو اپنے مال کا اپنی جان کا حضت و ناموس کا امین نہ سمجھیں اس وقت تک وہ بند ہماری نظر امامت میں مومن کہلانے کا روادار نہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آل محمد کی نظر امامت میں انسانی معاملات کا کیا مقام ہے کیا اہمیت ہے اللہ ہمیں اس میار پر پورا اتنے کی توفیق اتا فرمائے صرف نماز پڑھنے یا روزہ رکھنے کا نام اسلام نہیں وہ بھی جوز اسلام ہے واجب ہے بہت بڑی عوجب ہے لیکن جب تک انسانی معاملات میں حدمی خرا نہ ہو اس وقت تک سچا سچا مسلمان کہلانے کا حق دار نہیں ہے سلوات پڑھیں محمد وعال محمد اللہ محمد آج میں چاہوں گا کہ اخلاق پر بھی گفتگو ہو کہ ابھی عیضہ ایمان باقی ہیں اس لیے میں ارض کروں گا اس اخلاق وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے خاتم الانبیان سید الرسول والمرسل والنبیین نے اعلان فرمایا انما مویس تولیت ممکار مل اخلاق خالق اکبر نے مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں تمام اچھے اخلاق کی امارت کو مکمل کر دوں پیغمبر اسلام کے دور میں دو چیزیں مکمل ہوئی ہیں دو محل مکمل ہوئے ہیں ایک اسلام کا محل دوسرا اخلاق کا محل حضرت حضرت آئے اور ہو ہمارت نہیں کہ دو چار منٹ میں ختم کروں خلاص کے خلاص کا خلاص عرض کرنا پڑے گا پیغمبر اسلام آئے دعوت ذل شیرہ کے احتمام فرمایا اپنی نبوت سادقہ کے اعلان فرمایا خوش کسمت لوگوں نے تعید فرمائی باقی لوگ مذاک اڑا کے چلے گئے پہلے دن یہ کہا تقول لا الہ اللہ توفل کہہ دو خدا ایک نجات پا جاؤ گے تین سو ساٹھ جھوٹے ہیں تی ایک خدا سچا ہے جو لا الہ اللہ پڑھ کے مر کے وہ جنت میں جائیں گے اس دور میں کلم توحید پڑھ نہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں تھا پھر رفتہ رفتہ فرمایا دوسرا جوز بھی پڑھو محمد الرسول اللہ لوگوں نے پڑھا پھر کبھی نماز واجب ہوئی لوگوں نے پڑھی لوگ کبھی زکاة واجب ہوئی لوگوں نے ادا کی کبھی خمص کا حکم آیا لوگوں نے ادا کیا کبھی حج کا حکم آیا لوگوں نے حج ادا کی الغرض تئیس برس میں احکام اسلامی آتے رہے پیغمبر بیان فرماتے رہے لوگ مسلمان عمل کرتے رہے لیکن دین اسلام مکمل نہ ہوا دین اسلام پورا عالم اسلام گوا ہے تاریخ اسلام گوا ہے تفاصیر قرآن گوا ہیں پیغمبر اکرم کا فرمان گوا ہے بزرگوں کا کلام گوا ہے جب پیغمبر دس ہجری میں زندگی کی آخری حج سے فارغ ہوتے ہیں اور واپس لوٹتے ہیں مقام خم غدیر پہ پہنچ تے ہیں تو خالق اکبر بھئی کی دوری لات یا یو رسول او میرا پیغام پہنچانے والا آئی نتاہا ہے نا یا یو المضمل ہے نا یا یو المدسر ہے اے کملی میں لپٹا ہوا نبی اے میرا چادر اوڑنے والا نبی اے میرا پاک و پاقیز نبی نا یہ ہے کہ یاسین او میرا سید و سردار نبی آج روکے پھیکے لفظوں میں پیغمبر کے عوضے کا نام لیا گیا او میرا رسول او میرا پیغام رسان بلغ ما انزل علی کا میر رب وہ بعد لوگوں تک پہنچا دے جو آپ کے پروردگار نے آپ پر نازل کی ہے و اللہ متفال یاد رکھنا آج کا پیغام اتنا اہم ہے اتنا ضروری ہے اگر آپ نے اس کو عملی جامع نہ پہنایا عمل کر کے نہ دکھایا تو یہ سمجھ جائے گا کہ آپ نے تئیس برس کی طویل و عریض مدت میں میری رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے یاد اب جشن غدیر نہیں پڑنا یہ صرف ضمن بات آگئی تو میں ارض کروں گا کہ پیغمبر اکرم کو جب یہ تاقید حکم ملتا ہے پہیں پیغمبر رہل اکامت ڈال دیتے ہیں ایک لاکھ سے زائد مجمع آم تک کوئی آگے نکل گئے تھے کوئی پیچھے رہ گئے تھے کوئی آپ کے امراض تھے آپ نے رہل اکامت ڈالا سواری بٹھائی فرمایا جو آگے نکل گئے ان کو واپس بلاؤ جو پیچھے رہ گئے ان کو آنے کا انتظار فرماو جب آگے والے پیچھے آگے تھے پیچھے والے پہنچ گئے جناب نے فرمایا ممبر بناو یہ ممبر بنایا گیا میرے لئے تو بڑی مشکلات بس سامنا کر کے محرم سے پہلے کسی کاری گار کو کہا گیا اس نے بنایا پھر انہوں نے پیمٹ کی آپ جنگل میں منگل ہے وہاں سے ممبر کہاں سے آئے کرسی کہاں سے آئے لہٰذا لوگوں نے کیا کیا اونٹوں کے پلانے جوڑے کوئی پتھر اکٹھے کیے انوکھا ممبر بنایا جاتا ہے پیغمبر اکرم اس پر تشریف لے جاتے ہیں فصیع و بلی خطبہ دیتے ہیں اسلام کا خلاصہ بیان کرتے ہیں لوگ ان کی تائید کرتے ہیں پھر اپنی سرداری کا اقرار کراتے ہیں لوگ اقرار کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ہمارے مال میں ہمارے جان میں ہم سے بھی زیادہ حق تصرف عطا کر دیا ہے آپ ہمارے مال و جان کے حاکم و سردار ہیں ہم اقرار کرتے ہیں تب فرماتے یا علی ادن و منی یا علی میرے قریب آؤ حیدر اقراد قریب آتے ہیں پر بلکل قریب نہیں آتے پاس عدب نبوہ سے قدم روک جاتے ہیں چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر پیغمبر فرماتے اور قریب آؤ آپ پیغمبر ممبر پر ہیں علی پہلو میں کھڑے ہیں لوگوں نے دیکھا کہ یک یک پیغمبر نے ہاتھ نیچے بڑھایا اور علی ولی کے بازوں پہ بگڑ کے اوپر اٹھایا پیچھے نبی آگے علی ایک لاکھ سے زائد مجمع عام کو دکھا کے فرمایا من کن تو مولا ہو فہا زائلی مولا اگر مجھے اپنا مولا آقا مانتے ہو تو تمہارا یہ اقرار قبول نہیں ہوگا جب تک میرے بعد حیدر ایک قرار کو سردار نہیں مانو بس میرے دوستو عزیز و بزرگو ادھر پیغمبر اکرم نے حیلی کی ولی اہدی کا اعلان فرمایا ادھر خالق نے اکبر نے بھئی کی دھوری ہلائی اليوم اکمل تو لکم دین مکمل ہو گیا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ محمد 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 آج کے دن دین مکمل ہو گیا اس کے بعد کلم میں داخل ہوا علی ولی اللہ یا یا علی یا علی پہلے کلمہ صرف توید کا کلمہ تھا پھر وسالت شامل ہوئی اور غدیر خم کے اعلان کے بعد حیلی ولی اللہ ایمانی کلمہ کا جز قرار پایا تو بہرحال میرے دوستو عزیزو اس وقت تک اسلام کی عمارت مکمل نہیں ہوئی جب تک حیدر قرار کی خلافت امامت وزایت وراثت وزایت کا پیغمبر نے اعلان نہیں کیا اب تک دین پہنچایا تھا آج کے بعد قیام قیامت تک اسلام کی بقا کا بھی انتظام ہو گیا تو اللہ نے فرمایا اب دین مکمل ہو گیا اور اقلاق کب مکمل ہوئے پیغمبر اکرم نووہ سے پہلے چالیس برستہ کافر بھی مانتے تھے آپ امین ہیں مشرق بھی مانتے تھے آپ صادق القول ہیں اپنے پرائے سارے متفق دیکھا عبداللہ اور آمنہ کے لال جیسا کوئی کائنات میں شریف نحیم ادھر نابدعوی نبوت فرمایا توحید پروردگار کا اعلان کیا ان کے جوٹوں خداوں کی نفی کی تی پھر ساری صفتیں لوگوں کی نظر میں عیب بن گئیں اب وہ نہ صادق مانتے ہیں نہ امین مانتے ہیں بلکہ گالیاں دیکھ رہے ہیں پیغمبر پر تومتیں لگا رہے ہیں میں الفاظ نہیں دورانا چاہت جو کافر کہتے تھے کیونکہ میں یہ بھی بید بھی جانتا ہوں لہٰذا انہوں نے ساری جہان کی تومتیں لگائیں ساری کائنات کی گالیاں جو ان کو آتی تھی وہ ساری پیغمبر کو دیں پیغمبر کو جو عذیت پہنچا سکتے تھے وہ پہنچائی کبھی راستے میں کانٹے بچھائے کبھی گھر کا کورر پھڑ کر جو پیغمبر کے سر اقدر پہلا پھینکا کبھی آپ کے دندان مبارک شہید کیے کبھی اہل بیعت کو زید پہنچائی کبھی صحابہ اکرام کو زبا کیا آخر ظالم ظلم کر کر کے تھک جاتے ہیں پر حسرین کا نانا پھر بھی کہتے رب دے قوم اے میرا پروردگار میری قوم کو ہدایت کر دی یہ بچارے جانتے جو نہیں میں کون ہوں اللہ صلی علیہ محمد محمد لہذا دین اسلام بھی مکمل ہو گیا اور اخلاق آلیہ والی امارت بھی مکمل ہو گئی اس رہی خالق فرماتا میرا حبیب تو اِنَّ کَالَ خُلُقِ عظیم تو خُلُقِ عظیم کا مالک ہے تیرے خُلُقِ عظیم کا نتیجہ یہ ہے کہ منکر آتے ہیں تیرے اخلاق آلیہ دیکھ کر کلمہ اسلام پڑھ کے واپس جاتے ہیں دشمن آتے ہیں دوست اور جان سار بن کے واپس جاتے ہیں قاتل کے ارادہ سے آتے ہیں خود جان سار بن کر واپس جاتے ہیں بے ایمان آتے ہیں مومن بن کے جاتے ہیں میرا حبیب اگر تو بد خلق ہوتا تو کوئی بندہ تیرے ارد گرد نہ آتا سارے اپنے بھی چھوڑ کے چلے جاتے لیکن دن بدن اسلام پھیل رہا ہے تو تیرے اخلاق آلیہ کا نتیجہ ہے لہذا پیغمبر ہیں اکرم تو خلق عظیم کے مالک تھے برائی کے بدلے اچائی کرنا سب سے بڑا خلق ہے سلوات پڑھو محمد وعالی محمد تاریخ میں ایک عورت واقع ملتا ہے وہ پیغمبر اکرم کے راستے پہ کانٹے بشاتی تھی گھر کا کورا کرکٹ جمع کر کے پیغمبر اکرم کے سر پہ پھینک تھی ایک دن پیغمبر جب غزر نماز کے لئے جا رہے تھے مسجد نبی میں دیکھا راستہ صاف ہے کانٹا بھی کوئی نہیں کہ وہ کورا کرکٹ پھینکنے والی عورت بھی کوئی نہیں جناب نے ساتھیوں سے پوچھا وہ عورت کی درگ جو ہماری خدمت کیا کرتی تھی سبحان اللہ لوگوں نے کہا جی وہ بستر بیماری پہ لیٹی ہوئے تھے حالت بڑی غیر ہے جناب نے فرمایا بگت بھی بسی ہے نماز بعد میں پڑھیں گے چلو جا کر اس کی مزاج پرسی کریں وہ رہے خلو کے پیغمبر پیغمبر اکرم اس کے گھر داخل ہونے لگے اس نے دیکھا کہ پیغمبر بھی آ رہے ہیں تسات صحابہ کی فوج بھی ہے وہیں سے چلائی چیخی پھوکا پھیکا نام لے کے پیغمبر کا کہا آپ نے دیکھا میں بیمار ہو گئی تو مجھ سے بدلہ لینے کے لئے آ رہے ہو پہلے کیوں نہ لیا جناب نے بڑی نرمی کے ساتھ فرمایا میں تیر تو اسے بدلہ لینے کے لئے نہیں آ رہا میں تو تیری مزاج پرسی کرنے کے لئے آ رہا ہوں کوئی میرے لئے کار کوئی میرے لئے کار خدمت وہ تو بتاؤ جب پیغمبر اکرم کا یہ خلو کے عظیم دیکھا تو کہیں لگی جناب میری ساری بیماریاں دور ہو گئی ہیں آ مجھے اسلام کا کلمہ پڑھا ہیں پیغمبر اکرم نے خلو کے عظیم کے مالک نے اس کی کائی پلٹ کے رکھ دی اس کو کلمہ اسلام پڑھا یا پھر مسجد میں تشریف لے گئے نماز خدا فرمائی ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے کہ اطلاع ملی وہ مسلمان ہونے والی عورت کا انتقال ہو گئے یا وہ کافر عورت تھی لیکن آج رحمت للعالمین اس کے دفن و قفن تجہیز و تقفین کا انتظام فرما رہے تھے پیغمبر نے یوں اسلام پھیلایا ہے اور حیدر اکرار نے کس نہ پھیلایا ہزاروں واقعات میں سے چھوٹا سا واقعہ کروں گا مفتی جعفر حسین علی اللہ مقام ہو میں نے کئی دفعہ ان کی مجلے سے میں شرکت کی اور یہ واقعہ بیان کرتے تھے بڑا مزہ لے لے آپ اور میرے قائد محترم اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفرداؤ ستا فرمائے مولا ایک جنگ میں جہاد فرما رہے تھے بڑے مرد مجھ اپنا بہت بڑے کافر کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا جب اس نے وار کیا مولا نے بیکار کیا جب مولا کے وار کی نوبت آنے والی تھی اس نے دیکھا کہ اب علی کی ضربت مجھے کائنات کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی اس کے دل و دماغ میں ایک خیال پیدا ہوا سنتا ہوں کہ علی بڑے سخی ہیں علی اسرائیل کا بڑا ہوا ہاتھ واپس نہیں لٹاتے اس نے فوراں کہہ دیا یا علی ہاتھ سحفق مولا اپنی تلوار تو مجھے دے دیں مولا نے فوراں وہ فضا میں نکلی تلوار چمکنے والی تلوار اس کا کام کرنے والی تلوار مولا نے فوراں اس کی طرف پھینک دی اس کے پاتھ اپنی تلوار بھی تھی مولا والی تلوار بھی جب اس نے اپنے ہاتھ میں لے دی دونوں ہاتھ میں دو تلوار پکڑ کہتے یا علی اب آپ کو میری دو تلوار سے کون بچائے گا مولا علی نے مسکر آکے فرمایا وہ بچائے گا جس کے قبض قدرت میں میری اور تیری جان آل یا علی اب اس کو کافر کو یقین ہو گیا کہ یہ ڈرنے والا جوان نہیں اس کے بعد اب سوال اور جواب چروع ہوتا ہے یا علی جی آپ کو یہ علم تھا کہ میں آپ کا دشمن ہوں مولا نے فرمایا بلکل یقین تھا کہ تُو میرا جانی دشمن ہے پھر عرض کیا آپ کو یہ بھی یقین تھا میں آپ کو شہید کرنے کے لئے میدان مقابلہ میں آیا ہوں فرمایا یہ بھی مجھے یقین تھا کہ تُو میرے بچوں کو یتیم کرنے کے لئے آیا ہے دو تین باتیں اور بھی کی مولا نے سب کا جواب اس بات میں دیا مجھے یہ بھی پتا تھا کہ تُو میرا دشمن ہے یہ بھی پتا تھا تُو سارے اقرار کر چکے تو وہ پھر کہتا ہے یا علی پھر سمجھ نہیں آتی آپ نے اپنے جانی دشمن کو اپنی تلوار دینا اور آپ نے حق تھا ہونا کیسے اگوار کیا یا علی مولا فرماتے ہیں ساری باتوں کا یقین تھا پر تُو نے ہاتھ جو پھیلایا تھا کہ یا علی اپنی تلوار مجھے دے دو میں اپنی شہادت قبول کر سکتا ہوں اپنے بچوں کا یتیم ہونا گوارہ کر سکتا ہوں میں ہر مزیبت خندہ پہشانی سے سہ سکتا ہوں لیکن سائل کے بڑے ہوئے ہاتھ کو خالی لوٹانا گوارہ نہیں کر سکتا کافر بچ گیا تھے کفر کٹ گیا جو پہلے کافر تھا وہ مسلمان بن کے بچ گیا کہ نہیں کافر بچ گیا تھے اس کا کفر کٹ گیا یہ ہیں مولا علی جن کی ستھاری زندگی گواہ ہے کہ مولا نے کبھی کسی سائل کے بڑے ہوئے ہاتھ کو خالی واپس نہیں لوٹایا تھا ایک دفعہ واپس کوئی مزدوری کے چار پیسے کما کے آ رہے تھے دنیا کو قصب حلال کا صدق پڑھا رہے تھے کہ راستے بھوکے آئیں مولا نے جو کوئی چار پیسے کمایے تھے سارے اس کے حوالے کر دیئے تھے خالی ہاتھ گھار آگئے ساتھی ساتھ تھا اس نے کہا مولا آگ کے گھر بھی تو فاقہ تھا مولا نے فرمایا میرے گھر ہے دوسرا دن اس نے کہا تھا اس کو ہے تیسرا دن تیسرے دن والا فاقہ زدہ آدمی خالی رہتا تھے میرے دو دن والے بچے کھاتے یہ ایلی کی غیرت گوارہ نہیں کرتا تو لہذا میرے دوستوں کس کس بات کا اپنا ذکر کیا جائے آل محمد کے لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پہلا لوگ کہتے ہیں اسلام جو ہے جبر سے پہلا اسلام کا ترہ امتیاز ہے لا اقرا فی دین دین میں کوئی جبر نہیں ہے کوئی زبر دستی نہیں ہے اللہ فرماتا ہے میں اگر جبر مسلمان بنانا چاہتا تو ساری کئنات مومن بن جاتی تمہیں پوری روح زمین پر ایک کافر بھی نظر نہ تھا ایک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافر زیادہ ہیں بے ایمان زیادہ ہیں مومن تھوڑے آئیں تو اللہ فرماتا ہے میں چاہتا ہوں اپنی مرضی سے ایمان لے آئیں اپنی مرضی سے کفر اختیار کریں میں جبر کرنے کا روادار نہیں اور پیغمبر اکرم جو بڑے حریض تھے روح دن محنت کرتے کہ لوگ مومن بن جائے مسلمان بن جائیں اللہ نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ میرا حبیب جتنا حرث کرنا کر لو جتنی جد و جہد کرنی ہے کر لو جتنی قد و قابش کرنی ہے کر لو میں خدا ہو کر تمہیں بتاتا ہوں جتنی محنت کرنی ہے کر لو اکثر بندے پھر بھی بے ایمان رہیں گے یہ مومن نہیں بنیں گے لہذا ایک اور جگہ فرمایا حَفَانْتَ تُقْرِ حُنَّاس حَتَّى يَكُونُ مُؤْمِنِين میرا حبیب تم لوگوں پر جبر کر کے مسلمان بنانا چاہتے ہو نہیں میں جبر کا قائل نہیں اِن عَلَيْكَ إِلَّا البلاغ قَلْمِ حَق پہُچانا تیرا کام ہے زبردستی منوانا تیرا کام نہیں تو پتا چل اللہ اکبر ٹھیک ہے یہ اللہ مصال علی محمد محمد اسلام بھی جبر خدا رحمان بھی جبر نہیں کرتا نبی آخر زمان بھی جبر نہیں کرتے حیدر قرار بھی جبر نہیں کرتے احم اطحار بھی جبر نہیں کرتے اللہ فرماتا اِنَّا حَدَيْنَا حُسَّبِيلًا اِمَّا شَاکِنًا وَإِمَّا قَفُورًا ہمارا کام ہے نبی و امام بھیج کر لوگوں کو راستہ دکھانا اب جس کا جی چاہے وہ مومن بن کے جنت میں جائے اور جس کا جی چاہے وہ کافر و بیمان بن کے جہنم کا ایندن بن جائے میں کسی پر جبر کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا فَمَا رَبُّكَ يُرُوِدُ وَظُلْمَ لِلْعِبَاد میں اللہ کسی بندے پر جبر کرنے کا زبردستی کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا تو میں ارد یہ کر رہا تھا پانچ بج گئے ہیں کہ دین اسلام جبر سے نہیں پھیلا دنڈے سے نہیں پھیلا تلوار سے نہیں پھیلا اگر اسلام پھیلا ہے فولہ ہے پروان چڑھا ہے تو محمد و آل محمد کے اخلاق آلیہ کی برکہ سے پڑا ہے لہذا اخلاق بہت بڑی چیز ہے اس لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا اکمل ایمان احسن اخلاق جتنے بندے کہتے ہیں میں کہتا ہوں میں بڑا مومن دوسرے کہتے ہیں ہم بڑے مومن پیغمبر نے فیصلہ کر دیا جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہے اس کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے اور پھر اخلاق کی بھی قسمیں ہیں دشمنوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا دوستوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا تخاص طور پر بیوی بچوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا یہ اور بھی مشکل ہے ہم نے دیکھ ہے بڑے بڑے شریفوں کو شیعہد آپ اس کی زد میں آ جائیں کہ باہت تو بعد میں تو بھی کے گھڑے نظر آتے ہیں کوئی گالی بھی دے دے تو ہم مسکر آ کے ڈال جاتے ہیں لیکن سارا غصہ گھر میں بچوں پر اور بیویوں پر رہر کر دیں اب آتے ہیں گھر میں باہر سے حالات خراب ہوتے ہیں کسی لڑائی ہو گئی کسی لال پیلی ہوتی ہیں تے قہر علود نگاہ دے کر بچے بچارے چار بھائیوں کے نیچے گھس جاتے ہیں تے بیوی فرد کرتے یاللہ جل تے جلال تو اس بلان اٹال سارا غصہ اگر گھر بیوی بچوں پہ جڑتے ہیں تو پیغمبر فرماتے سارے مومنوں سے اچھا مومن وہ ہے جہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا خلوق کرتا ہے اور فرمایا میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا خلوق کرنے والا ہوں وقت کے دامن میں گنجیش ہوتی تو بعد بد خلقوں کا ذکر بھی سناتا تھے بعض اخلاق آلیہ والوں کا بھی سناتا جس سے ایمان تازے ہو جاتے لیکن پانچ بچ گئے ہیں پانچ والی کشتی چھوڑنے کو ہے ہمارا اندزار کر رہی ہے میں چاہوں گا آپ بھی سوار ہو جاؤں تو آپ کو بھی سوار کراتا جاؤں کتنا کافی ہے آج کیا پروگرام شہادت کون تھی ہے اچھا ماشر پہلے شہید کربلا جو ہیں آل محمد میں سے وہ جناب یہ اکبر ہیں لیکن ہمارے ہاں جو ہے بھار کیس انتظام جناب ابو الفضل اللہ باز کی شہادت کی ہوا ہے تو سب کی شہادتیں آدمی دن تھوڑے ہوتے ہیں تو شہادتیں زیادہ ہوتی ہیں میرے عزیز ہو میرے دوست ہو بھائیو آپ کو بتائے کہ جناب امام حسین کے مختصر لشکر کے کمانڈر نصیف جناب ابو الفضل اللہ باز تھے یکے بعد دیگر امام کے آلی مقام کے اصحاب لکم شہادت پیتے گئے شربت شہادت پیتے گئے پھر جب آل محمد کی قربانیوں کا وقت آیا تو سب سے پہلے شہید جناب شہداد علی اکبر ہیں اس کے بعد جکے بعد دیگر بنی آشم نے اپنی قربانیاں پیش کی جب میدان میں صرف حضرت امام حسین رہے گئے اور حضرت اب الفضل اللہ باز جیس قبر بیبیوں کو بروسہ تھا کہ جب تک عباس زندہ ہیں ہمارا پردہ بھی سلامت رہے گا اور ہمارے بچوں کے پانی کا بھی انتظام ہو جائے گا جناب عباس دل شکستہ ہو کر فرمارد کرتے ہیں یا اخی اے میرے بھائی جان ہم مجھ سے آپ کی تنہائی نہیں دیکھی جا سکتی آپ کی مظلومیت نہیں دیکھی جا سکتی مجھے شہید ہونے کی یعزت دیں یہ سننا تھا کہ سرکار سید شہدہ نے اپنے بھائی کے قد و کارٹ پہ نظر ڈالی جناب اب الفضل الاباس اتنا کہا انت صاحب و لیوائی میرا تو الہمبردار ہے اور جب کسی قوم کا الہمبردار کام آ جائے پھر اس کے بعد پھر رات سے آ ہوتی ہے آپ جناب اب آباس نے عرض کیا جناب لشکر کہاں جس کا میں الہمبردار ہوں سارے تو شہید ہو چکے اسی بغوت ہو رہی تھی کہ بچوں کے رونے کی آواز آئی خیام حسینی سے اللہ تش کی آواز بلند ہوئیں جناب سید شہد نے یہ سنا تو فرما یہاں اب آس فتل بلہ اولا قلیل من الم اگر دوز ببنا مدان کار ذار میں جانا چاہتے ہو تو بچوں کے لئے کوئی پانی کا انتظام کرو چنانچہ جناب شہزاد اب الفضل الاب تلوار لٹکا کر جنگ کی تیاری کر کے قوم اشکی آکے سامنے گئے اور فرمایا او بے حیاء او بے شرم رسول کا نواسہ تمہارے درمان موجود ہے ان کے یار و صحاب ان کے عزیز جو اقارب یک بعد دیگر شام شہادت نوش کر چکے ہیں تین دن کا پیاسا امام ان کے بچے پیاسے ہیں ان کے لئے کوئی پانی دے دو ظالم انہیں کہا ہے ابو تراب کے بیٹے اگر ساری قینات کا پانی ہمارے قبضے میں آ جائے آپ کو ایک گھوٹ بھی نہیں دیں جب شہادت نے دیکھا کہ ظالم پانی دینے کے لئے تیار نہیں تو آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور یک بار بھی ان پر حملہ کر دیا چار ہزار کی فوج ذریعہ فرات پر بہرہ دے رہی تھی کہ حسین کے خیموں تک پانی کا گھوڑ نہ جانے پائے جناب اب الفضل اللہ باز کی شجاعت کا یہ موجزہ ہے کہ چار ہزار کا لشکر جرار راستہ دینے پر مجبور ہو گیا جناب کشتوں کے کشتے لگاتے ہوئے دریائے فرات میں گھوڑا ڈال دیا مشکیزہ بھرا اور چاہا کہ ایک چلو پانی کا بھر کے خود پین جب پانی موں کے قریب گیا تو ذکر اتشا خیل حسین شہزاد دیکھو اپنے خاندان کی اور امام آلی مقام کی پیاس یاد آگئی اور وہ چلو پانی کا نیچے پھینک دیا کہا اب آس یہ شان وفا کے خلاف ہے تیرا آقا و مولا پیاسا ہو ان کے بچے پیاس سے بلک رہے ہوں اور تم پانی پیو پانی ڈال دیا اور مشکیزہ بھڑ کے باہر نکلے اب فوج پھر جمع ہو چکی تھی ان کی کوش جے کہ پانی کا قطرہ خیام حسین میں نہ پہنچنے پائے جناب عباس کی کوش جے کہ پانی کا مشکیزہ خیام حسین تک پہنچ جائے اسی آگے بڑھ رہے تھے مخالفت مخالف مضاحمت کر رہے تھے کہ ایک ملون نے کمین گاں سے چھپ کر دائیں بازو پہ سفار کیا کہ ان کا دائیں بازو کٹ کے زمین پہ گھر گیا شہزاد نے بڑی جلدی کے ساتھ مشکیزہ اپنے بائیں کاندے پہ ڈالا اور پھر آگے بڑھنا چرو کیا لیکن چند قدم کے بعد اسی ملون نے پھر بار کر کے آپ کا بائیں بازو بھی کلم کر دی یہ پہلا موقع تھا کہ شہزاد نے گلے کے ساتھ اس کو سمالا اور دہان کو اس کے موں کو اپنے موں میں دمائیا اب کوش یہ کہ جناب کسی طرح پانی خیام حسینی میں پہنچ جائے آگے بڑھ رہے تھے ایک ظالم نے نشانہ بان کے مشکیزے میں تیر لگایا مشکیزے کو تیر کا لگنا تھا کہ پانی زمین پہ بہ گیا شہزاد کا دل بیٹھ گیا وہ سوچ رہے تھے میں کس موں سے غیم میں جاؤں گا اور کیا جا کر شہزاد یوں کو موں دکھاؤں گا بچوں کو کیا بتاؤں گا کہ ایک ظالم نے لوہے کا گرز آپ کے سر اقدس پر یوں رسید کیا کہ سر کے دو ٹکڑے ہو گئے اور گلے میں اپنی بائیں گھوڑے کے گلے میں ڈال دی اور اس کے بعد تیور اور عوضی السلام علیک یا عباب دل سرکار امام حسین نے اٹھے اور ادھر دوڑے جہ در آواز آئی تھی میں کیا ارد کروں جب امام شہزاد کی لاش پہ آئے اپنے بھائی کی لاش اقدس پر آئے تو دیکھا جناب عباس موت کی کشم کشم مبتلا تھے سر اقدس شگافت تھا دونوں بازو کٹ چکے تھے امام نے رو کر فرما یا لان ان کا سر ظہری وقل دھی لاتی اب باب تیری موت ہے میری کمر توڑ دی اور میرے ہیلے تدبیریں ختم ہو گئیں مطلب یہ تھا اب اہلی و بطول کی جاد نے بیٹیوں کی چادریں نہیں بھائی سکیں گی اب بچوں کے پانی کا کوئی انتظام نہیں ہو سکے گا امام زار و قطار رو رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے میری کمر کا زور اب الفضل مجھے تنہا چھوڑ کے چلے گئے میرا انتظار نہ کیا اب اس کے بات رویتیں یہی کہتے ہیں کہ جناب امام آلی مقام نے شہزادے کی لاش نہیں اٹھائی دریائے فراد کے کنارے پہ چھوڑی یا اس وجہ سے کہ لاش اٹھانے کے قابل نہیں تھی یا اس وجہ سے کہ امام اپنی کمر کے زور کے ختم اور جانے کی وجہ سے اٹھانے کے اہل نہیں رہے تھے بہر قیعہ گوئے علم رنج غلم کا غلم کا پہاڑ سر پہ اٹھا کر جب خیموں میں پہنچے اور بی بی انہیں دیکھا کہ سقائے آل محمد نہیں آیا امام خالی آئے ہیں تو اب بی بیاں ہلکا باندھ کے آگئیں کوئی کہتی میرا بابا کہاں ہے کوئی بچی کہتی میرا چچہ کہاں ہے کوئی بچہ میں کہتا میرا چچہ کہاں ہے میرا بابا کہاں ہے امام سب کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ ظالموں نے ان کو شہید کر دیا وہ اللہ کے بارگاہ میں چلے گئے لہذا وہ قرآن میں ماتم بپا ہوا معلوم ہوتا تھا قیامت کا زلزل آگیا ہے اور زمین کربلا توبالا ہو رہی ہے اللہ لانت اللہ 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 زینا ظالم ای منقلب یا انقلبون وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالم یا اللہ تمام مومنین مومنین مانین جن میں ہمارے محترم المقام شیخ محمد عظیب صاحب مرہوم بھی شامل ہیں ان کی مغبرت فرما یا زان مغرب کی شروع ہو گئی ہے ماتم بھی کرنا ہے اس لیے یا اللہ بیماروں کو لباس حسیت عطا فرما اہل ایمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ دشمنان آل محمد کو نیست و نابود فرما دشت گردی کی لانت کو ختم فرما آخری زمانے کی فتنوں سے بچا جو مومنی بے اولاد ان کو دولت اولاد سے مال مال فرما محرم کا شرحی نہیں بلکہ پورا سال بلکہ پورا مستقبل ہمارا روشن و تاب ناق بنا دشت گردی کی محیمان پر فرما حشر نشر چاردہ معصومین کے سچے غلاموں کے ساتھ فرما بانیان مجلس کے خصوصا باقی تمام حضرات کے عموما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخیرت حسنتم وقینا عذاب النار بحق نبی یہ وحل یا حسین یا حسین تیرا آ دیکھ میرے غازی کیا ہے علم تیرا آ دیکھ میرے غازی